اوہ آئی تو کافی زیادہ دوپ ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں تو دوستو پچھلے دو تین دن تو موسم بہت پیرا رہا ہے ہوا چلتی رہی ہے اور دوپ نہیں نکلی سورج نہیں نکلا ہمارا یہاں پر بادر رہتے رہے ہیں اور بہت پیار تھنڈی تھنڈی سی ہوا چلتی رہی ہے لیکن آج ذرا دوپ پیز ہے جیسے ہمارے سیٹ اپ سے دوپ گئی ہے تو میں فوراں آ گیا ہوں اوپر سب سے پہلے پانک پانی Woooo إن کو دانا پانی ڈالتے ہیں ہمارے سب سے پہلے دانا پانی ڈالتے ہیں جس کے بعدے ہیں جن exchange وہاں کھائے پانی ڈالتوں ہے جب بھی دانا آنگ جائیں گے جلیلیز آر جیار ہم دانا ڈال دیتے ہیں جن کو دانا مسلحRa تلPeople دانہ کھائیں گے پانی مادی سے مرiting آگےforder کھوڑ لیا ہے جی ان کو کھوڑ لیا ہے چلو تم لوگ تو باہر آو کیا ہوا کہاں سڑ گئے تم لوگ باہر آو میں ان کو گندوم لاکر آگئے گندوم لیا ہے ان کو پیس سے آج میں جاڑ دکھا ان کو گندوم لیا ہے ان کو باہر نکالتے ہیں ان کے پیر میں جاڑو لگا کر گند وگا نکال کر وہ جو کارپیٹ ہے اس کو صحیح کر کے دوبارہ سے بچھا دیتے ہیں کھانے کا طریقہ دیکھیں اس کو وہیں پر ہے اور یہاں پر نہیں آرے آگے آگے آگر کھالو تو کیا ہو جائے گا پرس آگے آجو باہر آجو اچھا اچھا تم لوگ کو بھی ڈال دیتا ہوں دانا ڈال دیتا ہوں صبر کر لو صبر کرو یہ دیکھو لے آیا ہوں یار دانا ایک منٹ صبر کر لو ڈال دیتا ہوں ابھی یہ دیکھو ڈال لے لگا ہوں تم لوگ کو دانا یہ لے یہ لے کھاؤ 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 چلو آجا کھو دال دیتا ہوں گے نیچے والوں کو بھی ڈال دیتا ہوں اچھا ان کا دانا آپ کو ملکا تھا نہیں لے کیا ہے تو سکرل یار چاہیے ہمیں جبا کہ میں جائے ہوں جس کی وجہ سے ان کا دانا کھانا میں لے کی نہیں آیا تو تھوڑا بھو اس میں دانا ہے اس طرح کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی کنگنی شامل کر دیتے ہیں اور یہ کنگنی شوک سے کھا لیتے ہیں اور اس نہ پتہ نہیں زیادی بات ہے یہ بھی برڈز کے لیے ہوسی ہے انہوں نے یہ کھا جانی ہے شوک سے اب اوپر والوں کو ڈال دی ہے اور نیچے والوں کو بھی ڈال دیتا ہوں کنگنی چھوڑی سی یہ ہو گیا اب وہ ہمارے چھوٹے والے انکو بھی میں ڈال دا ہوں وہ بھی کھانا چھوڑا ہوں کھانا چروع ہو جائے تم تم لوگ بھی کھاؤ تم لوگ بھی کھا رہے ہو یہ دیکھیں ہماری ڈاب ہیں ماشاء اللہ سیائے ٹھیک ہے دانا بھی کھا رہے ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے نا لیکن ان کو بھی تو ڈاوی کہہ دیتے ہیں اس لئے اس کو ڈاوی کہہ دیتے ہیں اللہ کرے ان کا پیر لگ جائے یہ وہ تو ہمارا پتہ ہے ہمارا میل ہے یہ پتہ نہیں فیمیل ہے کیا ہے اگر تو یہ فیمیل ہوگی پھر تو یار ان دونوں کا بہت اچھا جوڑا بن جائے گا بہت مزہ آئے گا یار پھر ان سے نئے انڈے نکلے انڈے آئیں گے پھر میں سے نئے نسل کے بچے سے نکلائیں گے igers لگوں اور ان کو ڈال دیتا ہوں میں سدالے ہمیں ہیں اور وہ сосرح دی تBlueں لوگ côtہ کو دیکھتا ہوں جیسے ان کو دانے لگیا تم میں جانا دیکھنا چلوانے دام درے بول کے سارے دو کا بڑھو ہوتی سوڑ بھی ہم سرا مریف پانی پانی مریفتوں کی ظ Lu Rh میں نے اس کو بند کر دیکھتا ہوں جتا ہے آپ ب gaps لگیا ہے وہ کھانے ریکی ہے چلو یہ نہیں جائے اس طرح deliver لگے اگل اسی طرح پانی پیں لگا پانی چلوانے بھی لگی اور اب باری آگئے ہیں اسڑا درانوں کے دانا بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں یہ تو دانا کھاتے ہیں تمہیں چھوڑا دانا کھاتے ہیں اسے دانے بہت زیادہ کم کھاتے ہیں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو اب یہ تو آگے ہیں باہر وہ اندر جا رہے ہیں کہ انہوں نے انڈے تو نہیں دے دیئے وہ سکتا ہے نا انڈا دے دیا ہو میں چیت کروں کھول کے وہ باہر آگئے ہیں میں کھول کے اس کو چیت کرتا ہوں وہ سکتا ہے انہوں نے انڈے دیئے ہوں جس کی وجہ سے ابھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں نہیں نہیں انڈے تو کوئی بھی نہیں ہے اندر لیکن یہ ہے کہ اندر جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈے دے سکتے ہیں کھانا تو میں دیکھ لیتا ہوں اپنے ان کو دیکھتا ہوں ان کو دانا پانی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پانیوں کا چینج کر دوں ان کا بھی پانی چینج کر دوں یہ بھی کھانے پر سارے ماشاءاللہ سے کھانے پر آگئے ہیں ان کو تو لگتا ہے بہت زیادہ بھوک لگی پتہ کیا ہوتا ہے صبح جب میں فجر کے بعد ان کو دانا ڈالتے جاتا ہوں تو پانچ زیادہ پانچ سارے پانچ چیزے ہوتے ہیں اس کے بعد اب آ کر ان کو دانا ڈالتا ہوں تو اسی لیے ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اب میں ان کو دانا نہیں ڈالوں گا نا مغرب کے ٹائم آئے سے پہلے اب انہوں نے دانا کھالی ہے نا اب میں صبح کو ہی دانا دوبارہ ڈالوں گا دن میں صرف رمضان کے وقت دو دائیں ان کو دانا ہوتا ہوں صبح ایک شام دوسری جب روٹین ہوتی تھی نا تو میں اس میں ڈال دیتا تھا کیونکہ گرمیاں ہوتی تھی دن بڑے ہوتے ہیں گرمی ہوتے ہیں تو ان کو تین دفعہ تو کمس کا میں کھانا دانا ڈالتا ہوں لیکن اب نہیں ڈال رہا ہوں اب انشاءاللہ میں کرتا ہوں اس کا بھی کچھ تو اب میں پانی چینج کر دیتا ہوں اور کیمرا فیلا لوف کرنے لگا ہوں پانی ڈال کر پھر کیمرا آن کروں گا سب کا دانا پانی ہو گیا پانی بھی چینج کر دیا سب کو دانا پانی بھی ہو گیا ان کا بھی ہو گیا ان کا بھی ہو گیا ان کو بھی ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو گیا ہمارے یہ ہماری کیا یہ تو رسٹ کری ہے آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں پتہ کیا ہوا جب میں زہر کی نماز پڑھ کر آرہا تھا تو مجھے ایک ملا پیٹ ڈاکٹر ملے میں نے ان کو بتایا ہمارے اس طرح سے ریبٹ ہیں وہ بچے نہیں دے رہے ہیں ان کی ہمارے پاس آئے گئے ان کی کھانے میں یہ ہوتا ہے مطلب وہ دوسرے سوال میں ان کو بتاتا رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چیک کریں اگر وہ کھانا کھانے کے بعد فوراں آرام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بچے دینے ہیں تو وہ دیکھیں نا دوستو وہ اب اس نے کھانا کھایا ہے جا کر آرام سے جا کر بیٹ گئی ہے ہو سکتا ہے یہ ہماری خروشنی ہو اسی نے بچے دینے ہو ہو سکتا ہے نا ان کو دیکھنا پڑے گا اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی پیٹ بائی جگہ سے ہیلتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ ڈاکٹر نے ہمیں یہی کہا کہتے ہیں آپ خود چیک کر لیں ان کو چیک کریں ان کو دیکھیں ان کی صحت پہلے سے اچھی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کیسے وہ ریسٹ کرتی ہے یہ بچے دے گا اور تیسری بات بڑی مزے کی انہوں نے کہا کہ وہ اتوار کو سندے کو وہ فری ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے آپ سندے کو آپ مجھے کال کر دینا میں یہاں پر آ جاؤں گا آپ کے گھر اور آ کر چیک کر دوں گا کہ یہ بچے دینے والی ہے کہ نہیں تو یار مجھے بہت خوشی ہو میں نے انہوں کا شکریہ دار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے آپ کو سندے کو کال کر دوں گا آپ آ جانا اور آ کر ان کو چیک کر لینا ہمارے اس کو یار اگر تو اس نے بچے دینے ہوئے پھر ہمیں ارجنٹلی اس کے کہ کیج وغیرہ کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا پھر ان کو مٹی کے گھر میں لیکن میں نے ان سے کہا نا کہ ہم نے مٹی کے گھر سے ان کو نکال لیا ہے میں نے بتایا اس طرح سے کہ وہ وہاں پر ٹھیک نہیں تھا ایک دو بار اس کا پائن جاتا تھا اس طرح گندے ہو جاتے تھے یہ سبت تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ان کو اسی جگہ پر کپڑا وغیرہ آگے فرض کر یہاں پر لگا کر اندر پروپر طریقے سے کہہ رہے تھے اگر آپ اس کو انتظام کر دیں تو یہ اسی در آگے پنجرے میں رہ لیتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ دیکھیں نا یار وہ دیکھیں وہ اندر مو چھپا کر بیٹھ گئی ہے وہ کیسے اس نے اپنی جگہ تیار کی ہے اور بیٹھ گئی ہے مجھے تو لگ رہا ہے یار یہ بچے دینے والی ہے سچ میں اگر تو یار بچے دینے والی ہوں تو کتنی خوشی کی بات ہے ننے ننے سے بچے آ جائیں گے بنیز آ جائیں گے ہمارے پاس کیا بات ہے بس کھالی ہے اس کو لے اٹھا لیوں گندو میں ان کو ان کے پاس سے اٹھا لیتا ہوں کیونکہ ہمیں ان آنٹی نے کہا تھا جن کو سب سے پہلے چیک کروایا تھا انہوں نے کہا تھا یہ میل فیمیل ہے ان کو آپ نے یوں کرنا ہے گندو میں تھوڑا سا بازرہ مکس کر کے ڈال دینا ہے جسے ان کو گرمائش میں لے گی اور بہت جلدی بچے دے دیں گے یار وہ دسمبر کی بات ہے اور اب مارچ آگیا ہے تین ماہ گزر گیا ہے انہوں نے کوئی بچے نہیں دیئے لیکن اب مجھے یار تھوڑا تھوڑا سا سائن لگتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بچے دینے ٹھیک ہے تمہیں یہاں پر یہاں سے ایک بات ہے یہاں سے کل دو دن ہو گئے یہاں پر ہیں اور یہاں پر رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں مطلب ہی ہیپی ہیپی رہتے ہیں باہر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور بلکل اپنے آپ کو سیٹ رکھتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس کی اپنے آپ کو ان کی کافی زیادہ بدلی ہوئی جب سے میں ان کو یہاں پر رکھا ہے شکر اللہ کا اگر تو یہ وہ دیکھیں وہ ریسٹنگ مون میں چلے گئے ہیں وہ اسی طرح انہوں نے بتایا تھا کہ فورا ریسٹنگ مون میں چلے جائیں گے اور وہ آرام کریں گے جب وہاں پر ان کا ہوتا تھا تو وہاں پر ایسے نہیں کرتے تھے ہر وقت کہتے تھے باہر آنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا اب یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ خوش ہے مجھے تو تو یار بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اللہ کرے ایسی ہی بات ہو اب دو دن دو تین دن ہمیں انظار کرنا پڑے گا جیسے ہی سنڈے آئے گا ہم یہاں پر ان کو ڈاکٹر کو کال کر کے بلائیں گے اور ان کا چک اپ کروالیں گے انشاءاللہ اس کے پیر کی ہم نے بات کی تھی میں نے کہا تھا ہمیں اس کا ساتھی لے کر آئیں گے تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے آپ ہمیں دیکھ کر بتا دیں پھر ہمارے پاس آئیں اور آ کر اس کے ساتھ کا ایک جوڑا لے جائیں مطلب ایک ساتھی اس کا لے جائیں اب کون سا لے کے آنا ہے وہ میں دیکھوں گا جب انہوں نے بتایا تھا میں اس کو پکڑ کے دیکھوں گا پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ کا بھی لے آئیں گے اور یہ تو ماشاءاللہ سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ ہماری ان کے ساتھ بہت خوش ہوگی نیچے کتنا ڈرتی تھی اور یہاں سکل کتنا زیادہ اس کے خون نکلا تھا لیکن آج الحمدللہ سے بلکہ ٹھیک ہے دانہ کھا رہی ہے پانی ابھی میں نے ان کو نہیں ڈال لیا میں نے کہا پہلے دانہ کھا لیں پھر پانچ من بعد ان کو پانی ڈال لوں گا وہ ان کے لئے پھر بیسٹ رہے گا ان کو ابھی کنگنی ڈالنی ہوئی ہے میں نے دو کہ ان کا دانہ ختم ہو گیا تھا یہ کھا رہے ہیں کنگنی اور وہ اپنا دانہ کھا رہے ہیں وہ ماشاء اللہ سے آئی تو ہمارے کھمرے بھی ذرا سامنے آگئے ہاں یہ یاد آیا مجھے یہ کہ اس کے زخم تھا نا الحمدللہ سے اب کافی حد تک بہتر ہو گیا اس کا زخم بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا کتنا زیادہ خراب تھا نا لیلی نے پنجا مارا تھا لیکن الحمدللہ سے بہت ٹھیک ہو گیا شکر اللہ کا اس کی جان بچ کی اس کو چھوڑا نہیں چھوڑا رہا ہوں اور ہمارے یہ تو انڈوں پر بٹھے ہوئے ہیں ایسی یہاں پر بٹھے ہوئے ہیں اچھا وہ نا ان کا پر یہاں پر آیا وہ بھی ان رکھا ہوا ہے ان کے نیچے میں جب بھی پرالی رکھتا ہوں انہوں داری اٹھا کر بھائی پھینگے اپنے حساب سے رکھتے ہیں میں دیتا ہوں وہ نہیں رکھتے انہوں نے بھی وہاں پر سیٹ کیا لیکن ابھی کوئی بچے وغیرہ دینے کا انڈے دینے کا ان کا سین نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بھی کچھ دنوں میں دے دیں گے کیونکہ یہ سارا کا سارا پرندوں کا یار بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور ایک دفعہ انڈے دیتے ہیں بچے بڑے ہوتے ہیں پھر سے دوبارہ انڈے دے دیتے ہیں ہمارے دیکھیں ریبٹ اب معاشرہ سے خوش ہو گئے ہیں اب باہر بھی نکلے ہوئے ہیں پہلے تو باہر بھی نہیں آتے تھے اب اپنی مرضی سے اندر باہر آئیں گے تو دیکھیں کتنے کمزور ہو گئے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی اتنے اتنے ہیلڈی ہو گئے تھے پچھلے دنوں میں دیکھیں ہیران رہ جاتا تھا کہ اتنے ہیلڈی ہو گئے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں کتنے کمزور ہو گئے ہیں لیکن اب مجھے انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے میرا یار ان کو دینے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کو پتہ نہیں کیوں نہیں دینے کو دل کرتا کیونکہ کافی زب چھوٹے تھے میرے پاس سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں میرے پاس ہیں تو میرا کیسے دل کرے گا یار ان کو دینے کو فیلحال تو میرا دل نہیں کرتا دینے کو لیکن دیکھیں گے اللہ کرے یہی بچے دے دیں تو پھر میں دوں کیوں یہی ہمارے پاس رہ لیں گے تو اتنا ہمیں یار مزہ آئے گا نا ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی دیکھنے کا بڑا مزہ آئے گا مجھے تو بہت شوق ہے بنیز کے بچے دیکھنے ہاتھوں میں اٹھانے کا کبھی دیکھیں نہیں ہاں ہمارے پاس پہلے ہوتے تھے جب ہم چوتے ہوتے تھے ہمارے پاس بنیز ہوتے تھے لیکن جب بھی وہ بچے دیتے تھے ان کے بچے مر جاتے تھے تین سے چار دفعہ بچے دیئے ہر دفعہ مر گئے بچتے نہیں تھے لیکن انشاءاللہ میں نے اس مرد پاس سوچا جیسے بچے دیں گے میں ان کی خود کیئر کروں گا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو ان سب نے تو دانہ وغیرہ کھا لیا ان کو ڈال دیا سارے کے سارے اوکے ہو گئے ان کو میں سب سے پہلے ڈال دیتا ہوں پانے اچھا یار یہ دیکھیں بنیز کو دیکھنے کی وجہ سے آسمان پر چیل کتنی زیادہ آگئے ہیں میں سب سے پہلے اپنے بنیز کو بند کرتا ہوں کیونکہ یہ بنیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں چلو اندر چلے جو بنی اندر چلو تیر آگئے ہیں تمہاری لئے نقصان دے وہ اٹھا کے لے جاتی ہیں اندر ہی رو پانی پینا ہے تو میں تمہیں پانی دے دیتا ہوں بھی پانی نہیں پلایا میں ان کو پانی پلا دیتا ہوں ان کو بھی پانی ڈال دیتا ہوں ان کو بھی پانی ڈال دیتا ہوں پانی ڈالتا ہوں اہلا پانی نقدمے پیسم کیا اور نہ کمز اٹھائitz verb لیں ایسا تو پانی ن ، پانی نقدم سے پیسم کمز اٹھا emphasized میں جہاں پانی پہلیں گے اور میں اسے پانی لگ رہی ہے ، میں نے پانی مانگ رہے ہیں اسے پانی پہلیں گے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں پانی ہوں گے پانی میں نے پانی پانی پہلاتا ہے میں نے دیٹن پھینیوں دیا طایٹ کیا یہ اپنی ہے ٹھکائی شروعہ پچھے گنارے والدوم LOVE ایسا ایسا سب کچھ اکی ہوتا رہا ہے یہاں سے یہ لکڑی وغیرہ سب سے ٹوٹ گئی ہے میں نکال دیتا ہوں یہاں سے چونکہ ہمیں خدا نہ خواستہ ان کے علاوے نہ جائے ان کا دانہ پانی اب ان کو بسمیتا کر کے سب سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں ان کو لوک چلو جی ہو گیا سب کے لوک ہو گئے ہیں چلو جی سارے کے سارے ہو گئے لوک ان کا ہو گئے ہو گیا یہ بھی ماشاء اللہ سے بلکل ہو گئے ہیں وہ اپنے بار بار یار کیج کے اندر جا رہے ہیں دیکن میں نے دیکھا ہے ابھی انڈے بارانی دیئے ہوئے لیکن انشاء اللہ امید مجھے ہے کہ یہ دے دیں گے یہ ہمارے انہوں نے تو یہ انڈے دیا ہے یہاں پر انڈے دیتی نا خمرے سامنے تو مجھے نظر آ جاتے ہیں یہاں پر دیا ہے نا تو انڈے پر دیکھنے میں بڑی مشکل ہو گئے ہیں یہ ابھی ابھی تک دانہ کھانے میں طروف ہے ان کو تو لگتا ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی جو اس کا میل ہے میں کب سے دیکھ رہا ہوں کبھی نیسٹ بوک سے نکل رہا ہے کبھی اندر جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ چیک کر رہا ہوگا کہ ہمارے نیسٹ ریڈی ہے کہ نہیں تاکہ انہوں نے دینے ہوں گے انڈے تو بس اللہ کرے یار یہ انڈے دے رہے ہیں اور بچے بھی نکل رہے ہیں انڈے تو یار پہلے بھی دے رہے ہیں لیکن انڈے اپنے ضائع کرتے جا رہے ہیں تب ہم کہتے تھے میل ہوتے ہیں دو ایک فیمیل ہوتے ہیں اس لئے انڈے ضائع کر رہے ہیں لیکن اس مرتبہ ان کا پیر پیر رکھا ہے تو نکل آئیں گے انڈے دیں گے تو اللہ کرے اللہ کرے بچے بھی نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پھر بہت مزا آئے گا یار یہ ہینڈ ٹیم ہوتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں اس مرتبہ ان کے بچے نکلے نا تو ان کو ان ہینڈ ٹیم کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے میں کوشش کروں گا جتنی اگر مسے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش ذریعہ کروں گا ان کے بیبیز کو ہینڈ ٹیم کرنے کی اور ان کے بیبیز کا بھی مجھے بہت شدت سے انتظار ہے ان کے بیبیز کو ہاتھ میں پکڑوں یار اپنے ان کو بھی ہینڈ ٹیم کرنے کا ارادہ ہے مطلب میرے پیچھے پیچھے پیریں گے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا یہ مجھے بہت مزہ آئے گا بہت شوق ہے مجھے ان کا بھی تو جلدی جلدی سے تم لوگ بچے دے دو تم لوگ بھی انڈے دے دو تا کہ تم لوگ بچے نکلے باقی سب تو ہمارا اوکے ہے اب نیچے چلنا چاہیے نا لیکن جا کر نماز پر پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں ولوگ کرنے لگا ہوا امید کرتا ہوں آپ پر پسند آئے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں ہمجھے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تل مراتات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں میں چلتا ہوں اللہ حافظ وہ دیکھیں اپنے میل جو ہے وہ اپنے نیسٹ بوکس میں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چکر ہے اللہ کرے انڈے دیریاں دیئے